دوہزار چودہ کی طرح اس بار بھی امیٹھی میں وہی جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے راہول گانڈی ورسس سمرتی رانی نامانکر میں دونوں امیدواروں نے اپنی اپنی سمپتی کا ذکر کیا حلف نامے کے مطابق راہول گانڈی کے خلاف چناؤ لڑ رہی کینڈرے منتری سمرتی رانی کی سمپتی میں پانچ سال میں چھپن لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس وقت ان کے پاس چار دسملو ساتھ ایک کرو روپے کی سمپتی ہے دوہزار چودہ لوگ سوہ چناؤں کے دوران داخل حلف نامے کے مطابق سمرتی کے پاس چار کروڑ چودہ لاکھ ہنٹھانبیر ہزار چھپنیس روپے کی سمپتی تھی سمرتی کی چل اچل سمپتی میں ایک دسملو چار پانچ کرو روپے کی کرشی بھومی اور ایک دسملو پانچ جیرو کرو روپے کی آوازی امارت شامل ہے ان کے پاس ایک دسملو سات پانچ کرو روپے کی چل اور دو دسملو نو چھے کرو روپے کی اچل سمپتی ہے اکتیس مارچ دوہزار انیس تک سمرتی کے پاس چھے لاکھ چوبیس ہزار نگت اور انیاسی لاکھ روپے سے زیادہ بینک میں جمع ہے راشتری بچتی یوجنا میں اور پوسٹ آفیس میں اٹھارہ لاکھ سے زیادہ جمع ہے ان کے پاس تیرہ لاکھ روپے کی ایک کار اور اکیس لاکھ روپے کی جیور ہیں سمرتی کے پتی جوبین ایرانی کے پاس ایک دسملو چھے نو کرو روپے کی چل اور دو دسملو نو سات کرو روپے کی اچل سمپتی ہے وہی راہول گاندی کے حلف نامے کے مطابق ان کے پاس خود کی کار نہیں ہے سونیا سے انہوں نے پانچ لاکھ کا کرج بھی لیا ہے راہول گاندی نے بتایا کہ ان کی کل سمپتی قریب سولہ کرو روپے ہے راہول کے پاس خود کی کار نہیں ہے بینک اور انویتیہ سنسطانوں کا ان پر بہتر لاکھ کا کرج ہے انہوں نے اپنی ماں سونیا گاندی سے پانچ لاکھ کا کرج بھی لے رکھا ہے راہول نے پانچ کرو رستی لاکھ انٹھاون ہزار سات سو نینیانبے روپے کی چل اور دس کرو راٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو چراسی اچل سمپتی بتائی ہے دوہزار چودہ میں راہول نے اپنی سمپتی نو دسملو چار زیرو کروڑ بتائی تھی موسیقی